بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر نوید آج آپ لوگوں کے سامنے ایک اور نئی معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر حاضر ہوں آج کا ہمارا پروگرام ایسے تمام افراد کے لیے ہے جو دماغی طور پر کمزور ہیں جو آسابی طور پر کمزور ہیں جو جسمانی طور پر کمزور ہیں ایسے خواتینوں حضرات جن کے کمزوری کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں کامتے ہیں آج کا نسخہ قدرتی اور آزمدہ ہے ایسے لوگ جو ذہنی دباؤ کا شکار ہوں ہر وقت تھکاوت اور سستی رہتی ہو آج کے نسخہ کے استعمال سے ان کی یاداشت میں بہتری آئے گی بھولی بسری باتیں انہیں دوبارہ یاد آنے لگیں گی آج کے نسخہ کے اندر ایسے غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو آسابی اور جسمانی نظام کو طاقت پرام کرتے ہیں اس نسخہ کے استعمال سے ہر وقت کی تھکاوت ہاتھ پاؤں کا کامپنا ٹھیک ہوگا آج کے نسخہ کے استعمال سے آپ کے پٹھے بھی مضبوط ہوں گے ایسے لوگ جو جسمانی مشاکت کی وجہ سے یا پھر کام کی زیادتی کی وجہ سے کمزوری محسوس کریں وہ اس نسخہ کو ضرور استعمال کریں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آج کا نسخہ ایک قدرتی اور آزمدہ نسخہ ہے اس نسخہ کے استعمال سے نہ صرف آپ کا دماغ آساب اور پٹھے مضبوط ہوں گے بلکہ جسم کی مجموعی صحت میں بہتری آئے گی کھوئی ہوئی توانائی بحال ہوگی آج کا نسخہ نوٹ کر لیں اس میں ہمیں بادام چاہیے آٹھ عدد کشمش دیس سے اکیس عدد انجیر دو عدد تمام چیزوں کو لے کر اچھی طرح صاف کر لیں دھو لیں اور انہیں ایک گلاس پانی میں بھگو دیں صبح اٹھ کر نہار مون تمام چیزوں کو آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھا لیں اور بعد میں پانی بھی پی لیں آپ چاہیں تو بعد میں دودھ بھی پی سکتے ہیں آج کے اس نسخہ کو شوگر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن شوگر کے مریض بھیگا ہوا پانی استعمال نہ کریں انشاءاللہ آج کے اس نسخہ کے چند دنوں کے استعمال سے آپ اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی محسوس کریں گے پروگرام اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا اس کے علاوہ مزید چھوٹی چھوٹی ہیلتھ سے ریلیٹر انفرمیشن کے لیے آپ میرا فیس بک پیج ضرور جوائن کریں اس کا لنک میں نے نیچے دے دیا ہے اللہ حافظ والسلام